السلام علیکم میرا نام ہے شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو گرافی ویل لوگز تو یہ ایک ہی پیشنٹ کے دو ایکسری ہیں ایک میں پیشنٹ نے سانس ٹھیک سے نہیں روکا تھا جس کی بیئے سے ایکسری کرتے ہوئے موشن ریکورڈ ہو گئی یعنی کہ ایکسری بلر ہو گیا اور دوسری طرف پیشنٹ نے صحیح سے سانس روکا تھا اور جس میں ایکسری ڈیٹیلڈ اور شاپ نظر آ رہا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ چسٹ ایکسری ہے یہ کافی بلری سا نظر آ رہا ہوگا یہ سائڈوں پہ اگر آپ غور کریں جو ہمارے رائیڈ سائیڈ پہ ایکسری ہے وہ آپ کو کتنا کلیر نظر آ رہا ہوگا تو یہ کیا ہوا ہوگا تو بیسیکلی یہ ایک ہی پیشنٹ کا ایکسری ہے پہلے پیشنٹ صحیح سے گائیڈ نہیں ہوا تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ لمبا سانس بھر کے روکے جب میں اس کو آواز دوں گا تو پیشنٹ کو سمجھ نہیں آئی اس لیے وہ سانس صحیح سے روک نہیں پایا اب جیسے وہ سانس بھر رہا ہوگا تو میں نے ادھر سے ایکسپوز کر دیا اور موشن ریکورڈ ہو گئی یعنی کہ جو لنگز کی موشن ہے جیسے لنگز انہیل اور ایکزیل کا کام کرتے ہوئے سکڑتے اور پھیلتے ہیں تو اس موشن ریکورڈ ہونے کے ویدے سے یہ ہمارا ایکسری بلر ہو گیا جیسا کہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حصوں میں آپ کو بلرک کافی کلیر نظر آ رہا ہوگا تو جب آپ اس پیلڈ میں نئے نئے آتے ہیں تو ان چیزوں کا کم ریڈیو گرافرز کو پتا ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو پیشنٹ کو پراپر سے گائیڈ کیا ہوا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکسری کے جو کارنرز ہیں اور اس ایکسری کے جو کارنرز ہیں ان میں کتنا فرق ہے یہ شارپ ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیں اور ادھر موشن ریکارڈ ہوئی تھے اس لیے یہ ایکسرا بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہوگی اگر میں آپ کو دکھا سکوں زوم کر کے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے اور اس ایکسری میں کافی بلیج نظر آ رہا ہے تو ایکسری کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کو پراپر طریقے سے پہلے سمجھا دیا جائے کہ جب ہم آپ کا آواز دیں گے تو آپ نے لمبا سانس بھر کے روک لینا ہے تو اس سے ایکسری آپ کا بہت اچھا آئے گا اور آپ کا بلر نہیں ہوگا